ساتھ گروہ کے ساجی نواز جی پیاری ساتھ سنگت جی پیار اور ستکار سے کہنا دان نرنگار جی ہر حال میں داتا کا جو شکر مناتے ہیں ان کے گھرکشیوں کی خوتی برساتے ہیں ساتھ سنگت جی ہمیں ساتھ گروہ یہی سکھاتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں داتار نرنگار کا شکرانہ ہی کرتے چلے جانا ہے چاہے جیسا بھی سمیں آ رہا ہے ہم نے اس سمیں میں ایک رس ہی رہنا ہے ساتھ گروہ نرنگار داتار کا سیمرن کرتے چلے جانا ہے ایسا ہمیں سمجھایا گیا ہے آج جو داسی آپ جی کے چرنوں میں ویچار روٹ میں اشیرواد لینے جا رہی ہے ان ویچاروں کا ٹوپک ہے انسانیت اور سیوہ بھاو انسانیت کے ساتھ ساتھ ہمارے مند میں سیوہ کی بھاونا تب ہی جاگریت ہوگی جب ہم اس پرم سطح نرنگار انبول برم گیان کو جان لیں گے ساتھ گروہ کے دوارا جب ساتھ گروہ کے دوارا ہمیں اس کا پتا چل جائے گا تو ساتھ گروہ ہمیں نرنگار کی جانکاری کے ساسات پریم کرنا دیا مانوتا کی سیوہ یہ بھاو بھی ہمیں ساتھ گروہ ہی سکھاتی ہیں جس جس نے بھی اس بھاو کو اپنے جیون میں دھارن کر لیا ہے وہ صحیح معنیوں میں گیان پر چل رہا ہے ساتھ سنگچی کہتے ہیں عشور چندر ویدھیا ساغر اپنے میتر گریش چندر ویدھیا رتن کے ساتھ بنگال کے کسی گاو میں جا رہے تھے دونوں میتر باتیں کرتے ہوئے آگے بھڑ رہے تھے تب ہی راجتے میں ان کی نجر لیٹے ہوئے ایک مجدور پر پڑی اسے حیجہ ہو گیا تھا وہ بڑی تکلیف میں تھا اس کی بھاری گھٹری ایک اور لڑکی پڑی تھی اس کے میلے کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی لوگ اس کی اور سے مو فیر کر وہاں سے تیجی سے نکلے جا رہے تھے کوئی بھی اس مجدور کی سہائتہ کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہا تھا بیچارہ مجدور اٹھنے میں بھی اس مرت تھا یہ ہے دریشہ دیکھ کر دیالو اشور چندر ویدھیا ساغر اپنے میتر سے بولے آج ہمارا سو بھاگیا ہے میتر گریش چندر ویدھیا رتن نے پوچھا کیسا سو بھاگیا ویدھیا ساغر نے کہا کسی دین دکھی کی سیوہ کا افسر مل جانا اس سے بڑھ کر سو بھاگیا اور کیا ہوگا یہ ہے بیچارہ یہاں راستے میں پڑا ہے ہمیں اس کی سہائتہ کرنی چاہیے حیجے جیسے رونگ میں اپنے رشتہ دار بھی دور بھاگتے ہیں ایسے میں ایک گریب میلے کچھلے دین مجدور کا اس سمیں اپنے لوگوں دوارہ سامانے بننا کوئی بات نہیں تھی وہ صدارن انسان اپنے رشتہ داروں میں نہیں بن پا رہا تھا پر عشور چندر ویدھیا ساغر تو تھے ہی دیا کے ساغر ان کے مطر ویدھیا رتن بھی اپنے مطر سے پیچھے کیسے رہتے ویدھیا ساغر نے اس مجدور کو اپنی پیٹ پر لانا اور اس کی بھاری گھڑری اپنے سیر پر اٹھائی دونوں بھاری وجن لا دے اس کے گام میں پہنچے انہوں نے مجدور کے لیے ایک انہوں نے مجدور کے لیے رہنے کی ویوستہ کی ایک وید جی کو علاج کے لیے بلایا دونوں نے پوری شردہ لگن سے اس مجدور کی سیوہ کی اب مجدور دو تین دن میں اٹھنے بیٹھنے لائق ہو گیا تب کچھ پیسے دے کر اسے وہاں سے ویدا کیا مجدور نے تو دونوں کا دھنیواد کیا ہی لیکن جس نے بھی اہدرشیہ دیکھا اس نے ان دونوں کی انسانیت اور سیوہ بھابنا کی بھرپور پرشنشاہ کی بھرپور تعریف کی ساہ سنگیہ جی کہتی ہے مدد اگر بھگت اگر مدد کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے داتا تیری رحمت ہے کسی کے کام آ پانے کی بخشی تونے طاقت ہے کی ہے داتار سچے باشا تیرا شکرانہ تیری کرپہ سے ہمیں یہ سیوہ ملی ہے اسی طرح آپ جی ہمیں یہ سیوہ دیتے رہنا میکہ دان کر کے آنا سیوہ کے میدان میں نمبر تا کو دھارن کرنا کیا رکھا ابیمان میں ستکر بابا ہردیو سنگھ جی مہارات اس شبت دوارہ بھی ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے میکہ دان کر کے آنا ہے ابیمان کو چھوڑ کر ہم نے سیوہ کے میدان میں آنا ہے اگر جراسہ بھی سیوہ کرتے ہو ہمارے مند میں ابیمان آ گیا کہ میں یہ سیوہ کرنے والا ہوں میرے جیسے تو کوئی سیوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تو کہتے ہیں کہ سیوہ کا جو فل ہوتا ہے وہ اسی سمجھے ختم ہو جاتا ہے سیوہ کا فل تو ستکرہ نے دینا ہوتا ہے بھگت نشکام پھاو سے سیوہ کرتا ہے لیکن ستکرہ دھاتا کبھی کسی کا رکھتا نہیں بکایا ہے امیدوں سے بڑھ کر اس نے لوٹایا ہے ستکرہ کسی کا بکایا نہیں رکھتا یہ تو نشکام پھاو سے سیوہ جو بھگت کرتے چلے جاتے ہیں برتا جلا جاتا ہے اتنی جھولیاں رحمتوں سے بھر دیتا ہے کہ ہماری جھولی ہی چھوٹی پڑ جاتی ہے لیکن ہم کوئی کام نہ رکھ کر سیوہ نہ کریں ہمیشہ نشکام پھاو سے سیوہ کے میدان بھی آئیں اور نمرتہ کو دھارن کریں اب ایمان میں کچھ نہیں رکھا ہے اب ایمان کا سیرہ ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے جو اب ایمان کرتا ہے وہ موں کے بل ہی گرتا ہے اور جو ستگرو کے اوپر ناج رکھتا ہے کرپا اپنی مانگتا ہے کہ سچے باشا میرے اوپر کرپا بنائے رکھنا تو یہ داتار اس کو اتنی کرپا اس کے اوپر بناتا ہے اتنی اس کی رحمتوں سے جھولیاں بھرتا ہے کہ اس کی جھولی ہی چھوٹی پڑ جاتی ہے کہ میں یہ ستگرو کی رحمتوں کو کہاں سمیٹ کر رکھوں وہ سوچنے لگ جاتا ہے ایسے ہی داتار ستگرو ہمیں نرنکار ملے ہیں ہم ہر سمیں ان کا شکر گجار کرتے چلے جائیں سنتوں مہاتمان نے ہمارے دھرم گرنتوں میں ستگرو کی مہیمہ کا بہت برنر کیا ہے شردہ پروہ گرو کی مہیمہ گانے سے سبھی کلے کلیشک سماپت ہو جاتے ہیں چہرے پر نور آتا ہے آنکھوں میں سوکھ اور کلیجے میں ٹھنڈک آتی ہے گرو کی مہیمہ گرو کی کرپا سے ہی گائے جا سکتی ہے ستگرو لوگ پر لوگ کا مالک ہے ستگرو پرم دیالو ہے اس لئے ستگرو کو سرفزرش کہا گیا ہے تین لوگ نو کھنڈ میں گرو سے بڑا نہ کوئے کرتا کرے نہ کر سکے جو گرو کرے سو ہوئے ستگرو کی سطح ہی پرم سطح ہے یہی تین لوگوں کا سوامی ہے نرنگکار ہر جگہ ہے کل کل میں اس کا واس ہے اس کی جانکاری ساکار روپ میں پرکٹ ہو کر کیول ستگرو ہی کروا سکتا ہے ستگرو کے بینہ پرماتمہ کی جانکاری نہیں ہو سکتی ہے اس لئے گرو کو جگت ویدھاتا بھی کہا گیا ہے یہ چوراسی لاکھ یونیوں سے مخت کرتا ہے ستگرو بابا حردیو سنگھ جی مہراج اکثر اپنے ویچاروں میں کہا کرتے تھے بڑے بھاگ مانوشتن پاوا کیونکہ پرماتمہ کی جان کی پرابتی منوشہ جنم میں ہی ہو سکتی ہے ستگرو بار بار چولہ بدل کر اس انسار میں آتا رہتا ہے یوکو یوکو سے گرو پرکٹ ہوتا رہا ہے سنتوں نے بھی یہی کہا ہے کہ سنت ملے تو میں مل جاؤں سنت نہ موسے نیارے موسے نیارے کہ سنت مجھ سے الگ نہیں ہے ستگرو نرنکار سے یہ سنت الگ نہیں ہے اگر پرماتمہ کو سچیدہ نند افتاد ستہ چیتن اور انند بتایا گیا ہے تو گروہ میں سچیدہ نند کے ساتھ ساتھ دو گون اور بھی دکھائے ہیں ہم گروہ کو ساکار روپ میں دیکھتے ہیں اس سے بات کر سکتے ہیں اس کی سیوا کر سکتے ہیں شہین شاچی سمپون اوتار بانی میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہے اوتار گروہ ہی راب ہے اس وچ کوئی بھلیکھا نہیں یہ گروہ ہی پرماتمہ ہے اس میں کوئی بھرم بھلیکھا نہیں رکھنا چاہیے جب ہم ستگروہ سے گیان لے کر گروہ کی پوجا کرتے ہیں تب ہم سچی بھکتی کا عرض سمجھنے لگتے ہیں اور ہمیں جنم مرن سے مکتی مل جاتی ہے اس انسار میں آنا جانا سماپت ہو جاتا ہے اس انسار سے آنا جانا سماپت ہو جاتا ہے یہ انشاء جی اکثر کہا کرتے تھے جنم مرن کے مٹے اندیشے سادو کے پورن اپدیشے ستگرو کے اپدیش آدیش کے بعد ہی من ایک رس رہتا ہے جیون میں ستگروہ کا محتو سمجھانے لگتا ہے اس لئے بھگت گروہ کے درشنوں کے لئے بھی لالائیت رہتا ہے گروہ کے درشن کر کے اپنی سودھ بھدھ کھو دیتا ہے پھر اسے کیول ستگروہ ہی سب سے اچھا لگتا ہے سب سے اتنم لگتا ہے کبیر داسی نے بھی کہا ہے گروہ گوبین دو کھڑے کہا کے لاغوں پائے بلہاری گروہ اپنے جن گوبین دیو ملائے بھگت خوش ہو کر کہتا ہے ستگروہ میں تیرا شکر گجار ہوں میرا روم روم تیرا کرچدار ہے میں گروہ کے کرپہ سے ہی انند میں ہوں گروہ کی مہیمہ گروہ مورتی پوجا مولم گروہ پدم منتر مولم گروہ بھاکیا موکش مولم گروہ کرپہ جب گروہ کی مورتی کو من میں رکھا گروہ چرنوں کو نمن کیا گروہ کی پوجا کی گروہ نے جو گھان دیا اس کو من میں بٹھایا تب گروہ کی کرپہ سے موکش ملا ستگروہ پتھن پاتھن پوجا شنان تیرتھ ورت آدھی سے اوپر اٹھ کر گرسی کا ہر پرکار سے کلیان کرتا ہے یہ اس نرنکار کو پرتی اکش دکھاتا ہے جس کا کوئی عادی نہیں ہے انت نہیں ہے جو دھرتی اور امبر میں سمایا ہوا ہے جو گروہ کی کرپہ سے ہی جانا جا سکتا ہے کہے افتار گروہ دا کرجہ جنم جنم نہیں لاسکتا اگر کٹھین سے کٹھین سمیں بھی ہو تو ایک گروہ ہی ہوتا ہے جو سہد عوستہ میں لانے میں شکشم ہوتا ہے ایک دری شانت دھیان میں آتا ہے یک پرورتک بابا گربچن سنگ جی مہاراج کے سمیں کی بات ہے ایک ویکتی نے جب پہلی بار ستکر بابا گربچن سنگ جی مہاراج کے درشن کیے تو ان کے چہرے کی چمک اور ان کی روحانیت دیکھ کر وہ اتنے پرباوت ہوئے کہ ستکر بابا جی کے وچار سن کر وہاں سے برم گیان کی دات لے کر ہی اپنے گھر واپس آئے دیلی کی سنگت سے ان کے اوپر ایسا جادو ہوا کہ وہ پوری طرح سیوہ سمرن میں رمتے چلے گئے گیان کا ایسا پرباہ ہوا کہ ان کا پریوار بھی ان کے ساتھ مل کر برم گیانی ہو گیا گیانوان ہو گیا ان کی سیوہ اور بھگتی کو دیکھ کر ستکر بابا جی نے انہیں پر موک کی سیوہ دے دی سیوہ ملنے پر ان کی لگن اور دیج ہو گئی ستگرو نے گیان دینے کی سیوہ بھی بخش دی ایک دن پر موک مہاتمہ سٹیج پر ویران مان تھے سنگت کے ایک مہاتمہ اپنے ساتھ ایک وقتی کو گیان کی پریڑنا دے کر سنگت میں لے کر آئے جیسے ہی وہ وقتی نمجھکار کرنے کے لیے آگے بڑھا ایک دم سے ان کے قدب روک گئے اس نے مہاتمہ سے پوچھا جو یہ اوپر سٹیج پر بیٹھے ہیں یہ کون ہیں مہاتمہ نے بتایا کہ یہ اس براج کی دیکھ بھال کرتے ہیں انہیں ہم پر موک کہتے ہیں اس وقتی نے کہا کہ اگر یہ آپ کی سنگت کی دیکھ بھال کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہو یہ پر موک ہے تو معاف کرنا مجھے آپ کی سنگت میں انٹرشٹ نہیں ہے مہاتمہ نے پوچھا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو ایسا کیا ہو گیا تب اسنوں نے بتایا کچھ سال پہلے میں اور یہ ایک ہی مل میں کام کرتے تھے یہ بڑے مار پیٹ کرنے والے برائیوں سے بھرے ہوئے آدمی ہیں میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں آتما نے مذکرا کر جواب دیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یوکو یوکو سے گروہ صاحبانوں کی بات بھی سن رہے ہیں کہ گروہ نے ریٹھے میٹھے کر دیئے یہاں بھی بلکل ویسا ہی ہے اس بات کا ساری سنگت کو پتہ ہے انہوں نے یہ بات خود کہیں بھر سنگت میں سنائی ہے مگر اب یہ ویسے نہیں ہے آج ستگرو کی ان پر آج ستگرو کی ان پر آپار کرپہ ہے ان پر ہی نہیں ہم سب پر ستگرو کی آپار کرپہ بنی ہوئی ہے ہم سب ایسی ہی ہنکار اور کروز کی دنیا سے آئے ہیں تب جا کر اس وقتی کو وشواش ہوا اس بات کا ساری یہی ہے کہ ستگرو کی شرمیاں آ کر بڑے سے بڑے پاپی بھی سجن بن جاتے ہیں سجن ڈھگ سدنا کسائی بھومیاں چور گن کا ویشے آدھی کا جیون ستگرو کے چرنوں میں آ کر بدل گیا ان کی جیون دشاں بدل گئی اور ان کے پہلے والے جیون کے ایک دم وپری دشاں میں ان کا جیون چلنے لگا ستگرو جیون جیونے کی کلا سکھاتے ہیں ستگرو جیالو ہیں کرپالو ہیں کرپا ندھان ہیں بکشنہار ہیں مکتی کا راستہ بھی انہی کے چرنوں میں ملتا ہے آؤ ہم داتار سے یہی اشیہ ایڈواد مانگیں کہ سچے پاشا جیس طرح آپ جنہیں چرنوں میں بٹھایا ہے اسی طرح چرنوں میں ہر ایک جیو کو بٹھائے رکھنا اسی طرح مکتی کا راستہ دکھاتے ہوئے سبھی کا لوگ سکھی اور پڑھ لوگ سوہیلا کرنا یہ ستگرو ہی سب کچھ کر سکتا ہے یہ سمرت پر ماتما ہے نرکنڈی رنکار تو کرتا ہے جگت کا تو سب کا آدھار یہ ویچار کرتے ہوئے بہت سی گلتیاں بھی ہوئی ہیں ان گلتیوں کے لئے آپ جی شما کر دینا آگے کے لئے شود ویچار کرنے کی شمتہ بکشنا ساہ سنگت جی پریم سے کہنا دانی رنکار جی